اسلام علیکم دوستو میں ساجد علی دوستو اس لیکچر میں ہم ڈسکس کریں گے کانسٹیٹیوشن ریپورٹ کانسٹیٹیوشن ایک کمیشن بنائی تھی عیوب خان نے جیسا میں نے پہلے لیکچر میں بتایا تھا کہ عیوب خان پریزیڈنٹ بن گیا تھا ریفرنڈم کے بعد جو سترہ چودہ چودہ فیبر وری انیس سو ساٹھ میں ریفرنڈم منعقد کی گئی تھی جو پریزیڈنچل الیکشنز ہوئی تھی اس کے مطابق عیوب خان ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی بن گیا اور اس کو جو پاورس دیے گئے کہ وہ پاکستان کا آئین بنا سکتا ہے تو جیسے ہی وہ صدر بنا اسی تاریخ کو فورٹین فیبروری نائنٹین سکسٹی کو صدر عیوب نے ایک کمیشن بنائی اس کمیشن کو جو چیئرمن تھا اس کا اس کا نام تھا جسٹس شہاب الدین جسٹس شہاب الدین کسی دور میں اس سے پہلے اس چیئرمنشپ سے پہلے ایسٹ پاکستان کا جسٹس بھی رہا اور گورنر آف ایسٹ پاکستان بھی تھا تو دوستو عیوب خان نے یہ کمیشن بنائی تاکہ اس جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا اس میں پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا وہ کیوں فیل ہو گیا اس کی کیا وجوہات تھیں کیا اس باب تھے تو اس کے لیے یہ کمیشن بنائی اور جو آنے والا آئین ہوگا فیوچر کانسٹیٹیوشن کے لیے کچھ ریکمینڈیشنز بھی اس کو کہا گیا اس کمیشن کو کہ جو آنے والا آئین ہوگا اس کے لیے بھی کچھ ریکمینڈیشنز کچھ ایڈوائیسز پر ایک رپورٹ بنائے تاکہ جو آنے والا جو آئین ہو وہ آسانی سے بن سکے اچھا یہ کانسٹیٹیوشن کمیشن اس کو شہاب الدین کمیشن کہتے ہیں جب یہ رپورٹ پیش کی گئی تو اس کو جو نام دیا گیا شہاب الدین کمیشن رپورٹ کا نام دیا گیا ایک سال کے بعد 29 اپریل 1961 کو یہ رپورٹ پبلش کی گئی تو دوستو اب یہ جو کمیشن بنائی گئی اس کمیشن کو جو ٹاسک دیا گیا اس کمیشن یہ جو کمیشن تھی اس نے کچھ ریکمینڈیشن دی جو رپورٹ بنائی اب اس کے بارے میں ڈسکس کریں سب سے پہلے اس کے جو ابجیکٹیوز تھے اس کمیشن کے جو مقصد تھے بنانے کے پیچھے جو مقصد تھے تو اس کا مقصد یہ تھا جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ جو پہلا کانسٹیوشن تھا 1956 والا کانسٹیوشن اس میں جو گورمنٹ کا فارم تھا گورمنٹ کا سسٹم تھا پاکستان میں وہ پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ تھی پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو اصل پاورس ہوتے ہیں وہ کیبنیٹ کے پاس ہوتے ہیں کیبنیٹ مطلب کے سینٹرل منسٹرز فیڈرل منسٹرز اور اس کیبنیٹ کا جو چیرمن اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے پرائم منسٹر مطلب جو پارلیمنٹری فارم آف گورمنٹ میں وزیر عظم اور کیبنیٹ کے پاس آثارٹی ہوتی ہے پاورس ہوتے ہیں اور جو کیبنیٹ ہوتا ہے وہ ریسپونسبل ہوتا ہے پارلیمنٹ کے سامنے کیبنیٹ کو جواب دینا پڑتا ہے اس کی پافرمنس اس کی پالیسیز کے بارے میں تو اس کو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ کہتے ہیں تو اس کانسٹیٹیوشن کمیشن کا جو خاص مقصد تھا بنانے کا کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پاکستان میں فیل کیوں ہو گیا کیا قاضیز تھے ریزن کیا تھے اس نے کانسٹیٹیوشن کمیشن نے جو قاضیز بتائے ایگزمائن کرنے کے لیے اس کے بعد پہلا جو قاضیز اس نے بتایا پہلا ریزن کہ جو پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ تھا وہ کیوں فیل ہو گیا پاکستان میں نمبر ون ہے لیک آف پروپر الیکشن پروسیجر الیکشن کا جو پروسیجر تھا اس وقت وہ اتنا مضبوط اتنا کنٹرولڈ سسٹم میٹیکلی نہیں تھا پروپر وے میں نہیں تھا اسی لیے جو پہلا کانسٹیٹیوشن تھا نائنٹین ففٹی سکس والا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے مطابق الیکشنز نہیں ہو پائی ٹھیک ہے دوستو اب پوائنٹ نمبر دو پوائنٹ نمبر دو میں کہا کمیشن ریپورٹ نے انڈیو انٹرفیرنس آف ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہیڈ آف اسٹیٹ اس وقت ہوتا تھا صدر سکندر مرزا اس کی انٹرفیرنس تھی مداخلت تھی کس میں مداخلت تھی ان منسٹریز جو بھی منسٹریز تھی سینٹرل منسٹریز ہویا اسپیشلی پروینشل منسٹریز اس میں وہ مداخلت کرتا تھا اور اس کے علاوہ جو پولیٹیکل پارٹیز تھی وہ بھی اتنی پروپر وے میں کام نہیں کر رہی تھی وہ بھی اتنی مضبوط نہیں تھی ان کو کوئی ایسی خاص اسکلڈ ایکسپیرنسڈ لیڈرشپ بھی نہیں تھی پولیٹیکل پارٹیز جو تھی وہ آپس میں لڑ رہے تھے جو سیاسی جماعتیں تھی پوائنٹ نمبر تھری لیک آف کیریکٹر ان پولیٹیشنز جو پولیٹیشنز سیاستدان تھے اس وقت ان کا جو کردار تھا وہ صرف اپنی سیلف کے بارے میں ہی سوچ رہے تھے اپنے ہی بارے میں سوچ رہے تھے لیکن جب پاکستان بن رہا تھا تو اس وقت جو بھی انڈر دی لیڈرشپ آف جناہ جو بھی سیاستدان تھے پولیٹیشنز تھے لیڈرز تھے ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ پاکستان بنے لیکن جیسے ہی پاکستان بن گیا اور ایک سال کے بعد قائدیعظم کی وفات ہو گئی تو جو سیاستدان تھے اب وہ سیلفش ہو گئے اب ان لوگوں کو اپنے مفاد صرف نظر آ رہے تھے ملک کے قوم کے مفاد میں وہ کام نہیں کر رہے تھے اس لیے وہ آہستہ آہستہ ان کا جو کردار تھا وہ ویک ہوتا گیا اچھا پوائنٹ نمبر فور میں کہا گیا کہ میڈنگ آف سینٹرل گورنمنٹ ان پروینسز جو سینٹرل گورنمنٹ تھی اس وقتے جو فیڈرل گورنمنٹ تھی وہ انٹرفیر کرتی تھی پروینشل گورنمنٹ میں اسی لیے جو گورنمنٹ کا سسٹم تھا پارلیمنٹی فارم آف گورنمنٹ تھی وہ ٹھیک طریقے سے پراپر طریقے سے نہیں ہو پائی اور اسی لیے وہ کانسٹیٹیوشن وقت سے پہلے ہی توڑ دیا گیا اور مارشلہ لگو کی گئی اچھا اس کے بعد یہ کانسٹیٹیوشن کمیشن نے جو اپنی ریکمینڈیشنز دی کہ آنے والا جو آئین ہو وہ کس بنیاد پر ہو اس میں کیا کیا ہونا چاہیے بریفلی ایک ریپورٹ بنائی تو اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ کا ایڈوائس دی گئی ریکمینڈیشنز دی گئی کانسٹیٹیوشن کمیشن میں اس کانسٹیٹیوشن کمیشن میں کہا گیا کہ جو آنے والا آئین ہوگا آنے والی جو گورنمنٹ ہوگی اس میں پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوگا نہ کہ پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جو پریزیڈنٹ پاکستان کا ہوتا ہے صدر پاکستان جو ملک کا صدر ہوتا ہے اس کے پاس زیادہ سے زیادہ پاورس ہوتے ہیں اور پرائم منسٹر کی سیٹ اس میں نہیں ہوتی جیسے کہ امریکہ میں یو ایس اے میں تو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ریکمینڈ کیا گیا اور اس کے علاوہ جو لیجس لیچر ہوگا سینٹرل لیجس لیچر وہ کیسا ہونا چاہیے جیسا کہ پہلے کانسٹیٹیوشن کے مطابق سینٹرل لیجس لیچر جو تھا وہ یونیک ایمرل تھا اس میں ایک ہاؤس تھا جو تھا لور ہاؤس لور ہاؤس کا مطلب ہے جسے اب ہم کہہ رہے ہیں نیشنل اسیمبلی اچھا کانسٹیٹیوشن کمیشن میں یہ کہا گیا کہ دو ہاؤسز ہوں گے ٹو ہاؤسز ہوں گے اور ایک ہوگا ہاؤس آف پیپل جسے لور ہاؤس کہتے ہیں اور دوسرا ہوگا ہاؤس آف یونٹس جسے اپر ہاؤس یا سینٹ بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اپر ہاؤس جو بنے گا ہاؤس آف یونٹس تو اس میں ٹوٹل فورٹی ایٹ میمبرز ہوں گے جس میں ٹوینٹی ہوں گے ایسٹ کے اور ٹوینٹی ہوں گے ویسٹ پاکستان کے باقی آٹھ جو میمبر ہوں گے اس کو پریزیڈنٹ نومینیٹ کرے گا اقارڈنگ ٹو دہ کانسٹیٹیوشن ریپورٹ ٹھیک ہے اب آگے پاورس آف پریزیڈنٹ صدر ہوگا جو ملک کا اس کے جو پاورس ہوں گے وہ کہا گیا کہ ایگزیگیوشن آف لاز جو بھی پولیسیز ہوں گی ایکٹس ہوں گے آرڈیننس ہوں گے قائدے قانون پاکستان کے جو بنیں گے اس کی فائنلی جو اجازت اپروول دے گا ایگزیگیوشن دے گا وہ ہوگا پریزیڈنٹ اگر وہ نہیں دے گا اجازت کسی بھی قانون کے لیے کہ یہ لاغو ہو یا نہ ہو تو وہ نہیں ہوگا اچھا اس کے علاوہ جو اپوائنٹمنٹس تھی صدر کرے گا گورنر کی صوبائی گورنرس جو ہوں گے اس کے علاوہ سینٹرل منسٹر آڈیٹر جنرل چیف الیکشن کمیشنر ایمبیسیڈر یہ ساری جو اپوائنٹمنٹس ہیں وہ صدر کرے گا خود لیکن ایڈوائیس لے گا سلاہ مشورہ لے گا سینیٹ سے جو اپر ہاؤس ہے اس کے علاوہ جو ججز ہوں گے ججز آف سپریم کورٹ ہائی کورٹ ججز وہ بھی صدر ہی اپوائنٹ کرے گا مقرر کرے گا اور اس کے علاوہ جو اور ججز ہوں گے وہ بھی صدر ہی پریزیڈنٹ ہی اپوائنٹ کرے گا لیکن چیف جسٹس سے ایڈوائیس ضرور لے گا اس کے علاوہ آرمڈ فورسز جو بھی ہوں گی نیوی ائر فورس یا آرمی اس پر جو کمانڈ ہوں گی ہائیلی کمانڈ ہوگی وہ ہوگی صدر کے پاس پریزیڈنٹ کو زیادہ سے زیادہ پاورس ہوں گے اس کے بعد جو ایمرجنسی لاغو صدر کر کر سکے گا ملک میں اگر انٹرنلی ایکسٹرنلی خطرہ پیدا ہو جائے اسٹیٹ کو خطرہ ہو تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ایمرجنسی لاغو کر سکتا ہے آرڈیننسز بھی ایشو کر سکتا ہے فار ٹائم بینگ یہ تھا جو پاورس پریزیڈنٹ کو دیے گئے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹوشن ریپورٹ آف شاہ بددین اس کے علاوہ جو الیکشن کا سسٹم ہوگا وہ بھی ڈسکس کیا گیا الیکشن کا سسٹم ہوگا سیپریٹ الیکٹو ریٹ فار آل آف پاکستان جوائنٹ اور سیپریٹ الیکٹو ریٹ پر شروع سے ہی مسئلہ چل رہا تھا لیکن اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ سیپریٹ الیکٹو ریٹ ہوگا اس سے پہلے جو پہلا کانسٹیٹوشن تھا پاکستان کا اس کے مطابق جوائنٹ الیکٹو ریٹ تھا پاکستان میں اب سیپریٹ الیکٹو ریٹ کے تحت جو پاکستان میں کامیونٹیز تھی مسلمس نان مسلمس مذہب کے بنیاد پر جدہ جدہ ہو گئی اب جو نان مسلمس تھے اکارڈنگ ٹو سیپریٹ الیکٹو ریٹ وہ اپنے اپنے ہی جو منتخب نمائندے تھے وہ منتخب کر سکتے تھے اکارڈنگ ٹو دیر ریلیجن اس کے علاوہ جو میمبرز ہوں گے سینٹرل اور پروینشل اسیمبلیز کے وہ ڈائریکٹلی ڈائریکٹلی الیکٹ کیے جائیں گے ان کو عوام منتخب کرے گا اس کے علاوہ اسلامک پرویجن کے بارے میں اس ریپورٹ میں کہا گیا کہ ایک اسلامک آئیڈیالوجی کمیشن بنائی جائے گی جس کو صدر پاکستان بنائے گا پریزیڈنٹ بنائے گا اور اپجیکٹیوز ریزیلیشن اس کو کنٹینیو ایز ای پرییمبل رکھا جائے گا جیسے کہ پہلے کانسٹیٹیوشن میں ایز ای پرییمبل ایز ای انٹروڈرکٹی چیپٹر تھا اس میں بھی ایز ای پرییمبل ہوگی اس کے علاوہ جوڑی شری جوڑی شری کے بارے میں جو کہا گیا کہ جو ججز ہوں گے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ وہ پریزیڈنٹ اپوائنٹ کرے گا لیکن جب ان کو ڈیسمس کرنے کا وقت آئے گا اگر ایسی سیچیشن ہے ایک جج نے ایسے کچھ کام کیے ہیں کہ اس کو ڈیسمس کرنا چاہیے تو اس کی جو رکائرمنٹ تھی ون فورت ون فورت نیشنل اسیمبلی میں لور ہاؤس میں ووٹ اس کے خلاف ہو ووٹنگ ہوگی تو اس کو اس پر ایک ریزیلیشن پاس کی جائے گی اور اس جج کو ڈیسمس کیا جائے گا ریموو کیا جائے گا اور اس کے علاوہ یہ سیم پروسیجر جو ایمپیچمنٹ کا تھا ریمووال تھا ڈیسمس کرنے کا تھا ججز کے علاوہ پریزیڈنٹ کے لیے بھی سیم ہی پروسیجر ہونا چاہیے ہوگا اور وائس پریزیڈنٹ کے لیے بھی گورنرز کے لیے بھی اس کے علاوہ جو بھی منسٹرز ہوں گے ان کے لیے بھی ان کے جو ریمووال پروسیجر ہے ان لوگوں کا جو ڈیسمس کرنے کا پروسیجر ہوگا وہ بھی سیم ہوگا ون فورت میجارٹی ووٹ ان لوگوں کے خلاف ہوگی تو ان کو ریموو کیا جائے گا اگر وہ کانسٹیٹیوشن کو توڑ دیتے ہیں اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن نہیں چل رہے تو اس وقت وائلیٹ کر رہے ہیں پولیسی کو کانسٹیٹیوشن کو تو اس وقت اس کے علاوہ کمیشن جو تھی اس وقت جو پہلے میں نے آپ کو بتایا ڈائریکٹیو پرنسپلز کا ایک چپٹر پہلے کانسٹیٹیوشن میں بھی ایڈ کیا گیا تھا ایز ارکومنڈیشنز اور فنڈامنٹل رائٹس کا بھی ایک چپٹر تھا کانسٹیٹیوشن کمیشن نے یہ دونوں ہی چپٹرز کو ری کنٹینیو کرنے کی فیور میں کہا کہ فنڈامنٹل رائٹس یا ڈائریکٹیو پرنسپلز کا جو چپٹر ہوگا اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا جو آنے والا آئین ہوگا تو دوستو یہ تھی کانسٹیٹیوشن کمیشن ریپورٹ جو ایوب خان نے مقرر کی تھی کمیشن کانسٹیٹیوشن کمیشن جس کا چیرمن تھا جسٹس شہاب الدین یہ ریپورٹ پیش کی گئی تھی ٹوائنٹی نائنٹ اپریل نائنٹین سکسٹی ون کو اس کے علاوہ اس ریپورٹ کے بعد جو نیکسٹ سیکنڈ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انٹروڈیوز کیا گیا نائنٹین سکسٹی ٹو والا کانسٹیٹیوشن جو ایوب خان نے انٹروڈیوز کیا تھا تو اس کے بارے میں بھی نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے اور اس ریپورٹ کو اس کانسٹیٹیوشن سے تھوڑا سا کمپیر کریں گے کہ سیم ہیں یا نہیں ہیں تو ٹھینکیو ویری مچ ٹیک کیر اللہ حافظ